ارحال حضرت امام آمد بن خمبل وقتِ بادشان اعلان کر دیتا ہے اے جڑا قرآن انا اے مخلوق کے کلام نہیں تے میرا امام آمد بن خمبل میدان میں چاکے آن دیں حال قرآن کلام اللہ اے جڑا قرآن انا اے میرے رب دا کلام ہے قرآن میرے رب دا کلام ہے انہیں بندے پہ جس مولوین چک کے لیاو آمد بن خمبل چک کے لیاو میرے امام آمد بن خمبل چک کے آگے آئے جیل اندر پوچھایا گیا ہے بادشان دیں دس قرآن مخلوقیں تے میرا امام آمد شاد سم نے آن دیں حال قرآن کلام اللہ اے قرآن تے میرے رب دا کلام ہے اس ظالم نے جلا دا نکم دیتا آمد بن خمبل کوڑے مارو یار ایک کوڑا نہیں دو کوڑے نہیں میرے آمد بن خمبل سو کوڑے روز دیں مارے جان دیں روز دیں سو کوڑے میرے امام آمد بن خمبل مارے جان دیں تے میرا امام کوڑے کھا کے آن دائے سارے بولنے آل قرآن سو تید نہیں جی سارے بولنے آل قرآن کلام اللہ آل قرآن جندہ کی دیں قرآن رب دا کلام ہے آل قرآن کلام اللہ میرا امام مارا کھا کے آن دیں آل قرآن کلام اللہ اے جلا دانو آ ڈر دیں دیں اور سو کوڑے مارو روز دیں سو کوڑا میرے امام آمد بن خمبل مارے آ جان دیں یار گال سننا تے ایک دن آمد بن خمبل بیٹھے نے تے دیل اندر آیا آمد دین آمد ڈول جا باقی مولوی بھی ڈول گئے نے باقی مولویاں نے کیچ دیتے ہیں چل قرآن مخلوق ہے جے تو آن نیتاں تے تمہیں ڈول جاں میرا امام آمد بن نمبر سوچی رہے ہیں ایک چور ڈاکو کول بیٹھاں آنا امام صاحب تُسی تے وقت دے آلم دین جے تُسی تے کمیں آگا جے امام آمد بن نمبروں کیان دینے میں آنا اے قرآن رب دا کلام ہے تے میں نتان جے لے بند کیتا گیا ہے تے چور نے بڑی پیاری تسلی دیتی ہیں آن دا امام آمد میں چوراں تے ڈاکے مارنا واں جے لے آنا واں میں نو کوڑے مارے جان دینے اے تو چھوٹنا تے چوری کرنا پھر جیل بچا جاننا اے تو چھوٹنا تے پھر چوری کرنا امام آمد میں نا حق تے ہو کے میں باطل تے ہو کے اپنا مشن نہیں چھڑیا تے امام آمد کتے کوڑے کھا کے ڈول نہ جائیں امام آمد میں نمبر رو پہ اے نا دا بیٹا بیان کر دائے ابو جی بیٹھے ہیں بیٹھے آکیا کر دے سان اللہ اسے چورتے ہیں اپنی رحمت نادل کر بیٹا کہیں لگا پا جی جدو بندے ہو اے نا مولویاں دیاک دعا نہیں کر دے جے جدو دعا کر دے جے صرف اندیاک اندر کر دے جے اللہ اسے چورتے ہیں اپنی رحمت نادل فرمائے امام آمد بن امبلان دینے جدو میں جیل ویچسا اسے چورنے میں نو تسلی دیتی ہیں میرا ایمان مضبوط ہو گیا میرا ایمان تڑا ہو گیا یار گل سننا تے میرے امام آمد بن حملنو یار اس لکیجی گلتوں کہ الکران کلام اللہ صرف ایسے وجہ تو سولہ سال تک میرے امام آمد بن امبلنو جیل چرکھیا گیا جیل تو رہا ہوئے نے روز دس ہو کوڑا ماریا جاند ہے تے ان کوڑے بچے نے آمد بن حملنو اجڑا پیچھلا ہی سائنہ مفلوج ہو جاند ہے فالت زدہ ہو جاند ہے اینہ ہی ساتر دیتا گیا ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے آن دینے واہ آمد بن حملنو کل راب دی بارگاندر جانے کل راب دی دالت لگنی ہے راب بچے گا احمد کی لے کے آئے آئے تے اپنا جسم خوا دے مانگا اللہ تیرے قرآن دی وجہ تم ان کوڑے مارے گہنے اللہ تیری قرآن دے وجہ تم میرے تے ظلم کی تاگیا ہے اے میری محنت ساری زندگی دیے اللہ وقت دا امام میں وقت دا عالم دینے حدیثہ دا عالمے قرآن دا عالمے اندھا ساری زندگی دی کو کمائیے اجڑے میں اپنی پشتے کوڑے کھا دینے قرآن دی وجہ کر کے تے جڑا بادشاہ ہیں آدھا مولوی تینوں کینے یاد کرنا ہے تینوں کینے یاد رکھنا ہے تے رو کے آندھے نے اے بادشاہ تینوں کی پتہ ہے پسا اس دن چلے گا جدن تیرا جنالہ اٹھے گا پسا اس دن چلے گا جدن میرا جنالہ اٹھے گا یار گل سنے آجے تریخ لکھ دیئے میرے امام آمد بن لنبل دنیا تو چلے گا یار موبیل دا دور نہیں یار ٹی وی دا دور نہیں یار کوئی جناب واتس اپ کوئی یوٹو بھر انج کوئی ریاریو دا دور نہیں کوئی اخبار آتا دور نہیں تے میرا امام آمد بن حمبل دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا ایک غیبی آواز لوگ کانو آ رہیے لوگو آمد بن حمبل دنیا تو چلا گیا آجے اٹھو آمد بن حمبل دن جنازے نال چلو لوگ جار ہیں میرے امام دن جنازے دنال تے لوگ کانے ہنج مشید پر پر کے پانی دے اپنے دروازے گرہ دیتے ہیں جنہ مرجی آئے بدو کر کے آمد بن حمبل دا جنازہ پھل او یار وقت آمام آمد بن حمبل دنیا تو گیا یار گل سنے آجے تے میرے امام دن جنازے دنال ایک بڑا وڈا گرونڈے ہو بھی پرے آ گیا ہے پڑا وسی جنازہ ہویا ہے تے جنانوں ہوتے نہ جنانوں نہ ملی کشتیاں چھو بے کے جتے جتے کشتیاں چھو بے کے جنازہ پڑے آ جتے جنانوں ملی ہوتے جنازہ پڑے آ لوگ کانے دیا چھتاں دے چڑھ کے میرے امام آمد بن حمبل دن جنازہ پڑے آ تے میرے امام آمد بن حمبل دن جنازہ شرکت کی تیئے تے میرے امام دا جنازہ وے کے کئی ہزار ہسائی تیودی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے یار آؤ میں کور گل کر دے ماں تے امام آمد بن حمبل دن جنازہ پڑے آ